یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ٹوپ کے جانا ہے ہاں قصہ تو کچھ یوں ہی ہے کہ ایک لف سٹوری آپ سب کے سامنے رکھنی ہے لیکن یہ لف سٹوری باقی لف سٹوری سے عشق کی باقی داستانوں سے ذرا سی مختلف ہے تو پھر چلیں اسلام علیکم میں ہوں آمنہ ایسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ویس آمنہ کیسے آپ سب آج میں جس کتاب کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جس کتاب کا انٹرڈیکشن اور ریویو دینے والی ہوں وہ بہت ایک قیمتی اور خاص کتاب ہے بلکہ کتابوں کی ایک پوری کلیکشن ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سبرنگ پر وہی سبرنگ جو اپنی کہانیوں کے منفرد ہونے کی عالی ہونے کی وجہ سے اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس کی اشاعت کی تعداد ایک لاکھ پینسٹ ہزار پر مند تک پہنچ گئی چیہاں ایک لاکھ پینسٹ ہزار ایک عدبی جریدے کی اشاعت یہ جس سفر ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور آج اس کتاب کا ذکر میں آپ لوگ کے سامنے کیوں کر رہی ہوں جب اس کی اشاعت کو پچاس سال مکمل ہونے والے ہیں اس کی وجہ ہے ہمیں وہ وجہ دی ہے حسن رزا گوندل صاحب نے حسن رزا گوندل صاحب نے اس کی ایک پلکل منفرد سی داستان جو ہے وہ ہمارے سامنے لاکھے کھڑی کر دی ہے میرے ہاتھ میں ہے سبرنگ کہانیاں کا لیٹش ایڈیشن جو کہ ان کے سمندر پار سے شاہکار افثانوں کے تراجم ہے جنہیں مرتب کیا ہے حسن رزا گوندل صاحب نے چھاپا ہے بک کانڈر چہلم نے اور اس کی قیمت ہے نو سو روپیہ اس کی تین جلدیں آ چکی ہیں اور میرے پاس اس وقت دو ہیں اور مزید اس پہ کام ہو رہا ہے کام کس طرح شروع ہوا شروعات کیسے ہوئی کیا سوچ کے ہوئی اب چلتے ہیں اس کہانی کی طرح پانچ سال بیٹے شکیل آدلزادہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک محفل میں چونکہ میں سبرنگ کا بہت چرچہ سن چکی تھی اس لئے میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ سبرنگ کو ہم دوبارہ کب دیکھ سکیں گے دوبارہ سبرنگ کو کب چھاپنا شروع کریں گے تو شکیل آدلزادہ صاحب نے کہا کہ اب ایسا کرنا مشکل لگتا ہے ہاں سبرنگ کی کہانیوں کو کوئی پوری کلیکشن کے ساتھ دوبارہ چھاپ دے محفوظ کر دے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کیا ہی وہ لمحہ تھا چکیل آدلزادہ صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور آج یہ کلیکشن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس کلیکشن کو بک کارنر جھیلم نے افکورس گگن اور شاہد بھائی نے اور حسن رضا گوندل صاحب نے پائے تک میر تک موجھایا حسن رضا گوندل صاحب کہتے ہیں کہ میں سکینڈری میں تھا جب میں سبرنگ کہانیوں کے عشق میں مبتلا ہو گیا لیکن منڈی بہوت دین میں رہنے کی وجہ سے میں اس حد تک ان کہانیوں کو نہیں پڑھ سکا میرے پاس ہر جریدہ موجود نہیں تھا لیکن جیسے ہی میں لہور آیا اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے آ کے بڑھانے کے لیے میں نے ہر چوک پہ لگے بک سٹال سے سبرنگ کی تمام تر کہانیاں تمام تر شمارے جمع کر لیے پھر میں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیاری غیر چلا گیا لیکن دیارے غیر میں بھی میری سبرنگ سے محبت خم نہ ہو پائی ختم نہ ہو پائی پہلے میں نے سوچا کہ سبرنگ کی اتنی ساری کلیکشن میرے پاس ہے تو کیوں نہ فیس بک پیش بنایا جائے اور اس پہ سبرنگ کی کچھ کہانیاں ڈالی جائیں دیکھتے ہی دیکھتے فیس بک پیش بنا سبرنگ کا پھر گروپ بنا جس کو بے پنہ پذیرائی ملی اس پذیرائی کو دیکھتے ہوئے حسن عزا گوندل صاحب نے سوچا کہ سبرنگ کے مدداؤں کے لیے اسے محبت کرنے والوں کے لیے کیوں نہ جتنی بھی سبرنگ کی کلیکشن ان کے پاس ہے اس کو سکین کر دیا جائے تاکہ اس کو پی ڈی ایف کی صورت میں سب پڑھ سکے پھر آپ نے ایسے ہی کیا اور جتنی بھی کلیکشن آپ کے پاس تھی آپ نے اس کو سکین کر دیا تاکہ آپ اپنے موبائل پہ اپنے ٹاپ پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو پڑھ سکے لیکن وہ کہتے ہیں نا جناب کہ کاغذ کا نشہ بڑی بری چیز ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے انہیں خیال آیا کہ اسے تو کاغذی صورت میں بھی موجود ہونا چاہیے جناب نے اپنے پاس موجود لمبی چوڑی کلیکشن کو کافی حصوں میں باتا جن میں ہمارے ہاتھ میں جو کلیکشن ہیں سمندر پار کے افثان شہکار وہ تھے کچھ پاکستان کے کچھ انڈیا کے لوکل لکھنے والے لوگ تھے ان کی کہانیوں کو الگ کیا خواتین لکھاریوں کی کہانیوں کو الگ کیا آپ نے کیا اپنا آئیڈیا شکیل آدینداد صاحب سے شیئر اور پھر کیونکہ انہوں نے بزیرائی تھی انہوں نے اس کی بہت تعریف کی اس کی تائید کی تو آپ پہنچے جیلم اور بک کارنر گگن اور شاہد بھائی کے پاس اور ان سے تمام تر معاملات کی سیٹ اور یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عشقی داستان ہے گوپ کی تھوڑی مختلف ہے لیکن عشقی داستان ہے اور بہت خوبصورت ہے ہمیں ہر کتاب میں جو ہے وہ تیس افثانیں تیس کہانیاں آپ جو بھی کہنا چاہیں ہمیں ملتی ہیں اور نایاب کہانیاں ہیں ایسے بہت چارے لوگ ہیں جن کے نام آپ نے شاید سن رکھے ہیں انٹرنیشنلی جن کے نہیں سن رکھے بے پناہ اچھے کیونکہ میں کہانیاں پڑ چکی ہوں تو بے پناہ خوبصورت اور روان تراجم کیے گئے ہیں ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آج سے پچاس سال پہلے لکھی گئی پچاس سال سے زیادہ پہلے لکھی گئی تحریروں کو پڑ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ تحریر آج سے کوئی پچپن ساٹھ سال پہلے لکھی گئی ہے اور میں اسے دو ہزار اکیس پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں اس وقت کا انسان کیا سوچتا تھا کیا مسائل تھے کیا ہم جیسے ہی تھے معاشرہ کیسا تھا زمانہ کیسا تھا وہ ساری گفتگو جب کہانیوں میں آتی ہے ہمارے سامنے آتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا نوسٹیالجیا کا شکار بھی ہو جائیں گے یہ کتاب پڑھتے ہوئے اور اگر آپ اسے کسی کی سبرنگ کے ساتھ یادیں جڑی ہیں تو وہ یقیناً اس کتاب میں جو سبرنگ تماشا کے نام سے تحریر ہے شکی آدھل سادہ صاحب کی اس کو پڑھ کے کافی نوسٹیالجیک ہو سکتا ہے میری کوشش ہے کہ میں اس کتاب میں سے ان کتب میں سے کچھ کہانیاں آپ لوگوں کے لئے پڑھ سکوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بھئی کہاں جا رہے ہیں مجھے صرف اتنا سا کہنا تھا کہ دل نہ دکھایا کریں دل دکھانا سواب نہیں ہے اللہ حافظ ایوری بان مجھے صرف ایوری بانتا سواب نہیں ہے